اگلا سوال ہے کسی حدیث میں آیا ہے کہ سیدنہ یوسف علیہ السلام کے ڈانچے کو سیدنہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے شام شفٹ کیا تھا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو حیات النبی کے عقیدے کا کیا بنے گا آنی حیات النبی کے عقیدے کا یہ بنے گا کہ یہ اصل میں عربی کے الفاظ تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ حدیث بلکل صحیح سنت کے ساتھ ہے المستدرق للحاکم کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے اور بڑی مزے کی حدیث ہے جی ہے بہت مزے کی نبی علیہ السلام کسی جگہ گئے وہاں پہ ایک بددو نے آپ کی دعوت کی امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام زہبی نے بھی شیخ زبیلی زہی صاحب نے بھی شیخ غلام اسفہ زہی صاحب نے بھی شیخ خلبانی نے بھی تو وہ جب دعوت کی نا تو وہاں پہ اس نے نبی علیہ السلام کی خوب مہمان نوازی کی تو آپ بڑے خوش ہوئے ہیں آپ نے ہم مانگ کیا مانگتا ہے اب وہ بددو تھا اس نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کا پڑوس جنت میں جو صحیح مسلم میں ہے سال ربیہ ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے تھے سمندر الرحمت جوش میں آپ فرمایا ہے کیا مانگتا ہے مانگ اس نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس آپ فرمایا ہے اور کچھ مانگ لے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہی فرمایا ہے پھر کسرت ہے سجود سے میری مدد کر یعنی تو عبادت کر میں اللہ سے دعا کروں گا تو میرا پڑوس یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ سے جو مانگی جا سکتی ہے نا وہ یہی ہے ویسے تو اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے لیکن وہ ملنی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے لیکن یہ وہ بھی ہے چیز یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم اللہ سے تو کہتے ہیں اللہ مجھے مومن بنا دے اپنا ولی بنا لے یہاں تک تو دعا کر سکتے ہیں نبی بننے کی دعا تو نہیں کر سکتے نہ نبی الاسلام کے خاتم و نبیین ہونے سے پہلے کر سکتے تھے نہ بعد میں ورنہ سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نبی نہیں بنا سکتا تو نبیوں کا پڑوس اینڈ ریزلٹ یہ ہو کہ جنت میں نبیوں کے ساتھ تو اس بددو نے کہہ رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے ایک بکری جو دودھ دیتی ہو وہاں فرمایا تیرے نہ لو تو اللہ دیا بندیا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی بڑھڑی چنگی رہ گئی ان نے بھی کچھ صحیح گال مانگ لی سی تو اونٹ اور بکری مانگ رہے ہیں تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اچھی رہ گئی وہاں پھر آپ نے یہ دیس بیان کی کہ ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے شفٹ ہو رہے تھے نا شام کی طرف مصر سے تو راستہ بھول گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے علماء کی میٹنگ کال کی اے تو ہڑے علماء دی نہیں انہوں نے صحابی جیڑے سے ان کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا تو علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ یا نبی اللہ ہمارے اباؤ اجداد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے موت کے وقت یہ اہد لیا تھا حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل مصر سے شفٹ ہوئے نا تو میری لاش ساتھ لے کے جائیں گے شام میرے ابائی ملک آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک حادثے کے تیعت مصر آئے تھے نا ابائی ملک تو شام ہی تھا نا جو کچھ بائیوں نے کیا اور اس پہ ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہوئی ہے سورہ یوسف تو اتنی دردناک ہے انسان پڑھ نہیں سکتا کس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا کچھ کیا تو ان کو اپنے وطن سے محبت تو تھی تھے انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل جب بھی تم یہاں سے شفٹ ہوئے نا میری لاش ساتھ لے کے جانی ہے میرے اباؤ اجداد کی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین میں شام اور انہوں نے کہا اچھا اسی لیے راستہ نہیں مل رہا انہوں نے کہا چلو واپس واپس گئے تو انہوں نے کہا بتاؤ اب یوسف علیہ السلام کی قبر کی در ہے کسی کو قبر نہیں پتا تھی کیونکہ مزار نہیں تھے نا اس زمانے میں ہوتے اے مزار تھے تو ہی شروع کیتے نے نا مزار ہونے تھے اجداد یوسف علیہ السلام انہوں نے مقبرہ بڑے ہونے تھا تو علماء نے بتایا کہ ایک بڑی عورت ہے جس کو پتا ہے قبر کی لوکیشن لیکن وہ بتاتی نہیں کسی کو وہ کہہ دیئے موسیٰ نے لے کے آئے میں ادھر نے لگال کرانگی آپ اگر وہ نگال کے کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام گے کا اممہ بتا دے ہم نے حضرت یوسف کو شفٹ کرنا ہے انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جنت میں میں آپ کی پروس مجھے مل جائے یہ وہی چیزی جو حضور نے کہا گیا تو کچھ اور مانگ لیتا ہے تجھے تو بڑی اچھی رہ گئی اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گبر آ گئے اور حدیث کے الفاظ ہے آپ کے چہرے پر ناگواری آئی کہ اب یہ اتنی بڑی چیز نے ڈیمانڈ کر لی اس کا اختیار تو پیغمبر کے پاس تو نہیں ہے پیغمبر صرف دعا کر سکتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اسی وقت عزت موسیٰ پہ وہی نازل ہوئی اور پیچھے کرنے اللہ تھے اللہ ہی ہے نا سار اور کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے کمیٹمنٹ کر لے تو ان کا ٹھیک ہے وہ ایک طلاب کے اوپر لے کے آئی اور کہا کہ اس طلاب کا پانی خوشک کرو وہ ایسے لبنی اور کسی نے نہیں سی وہ طلاب دے تھلے بیسمنٹ اسی کبر وہ طلاب کا پورا پانی نکالا وہ عرصہ درا سے ایک چھپڑ چال رہا تھا نیچے جب تہہ نکلی تو وہاں سے کبر کھو دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یعنی میت وہاں سے انہوں نے نکالی اس میں الفاظ ہیں عظام یوسف یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں برامت کی اور پھر وہ بنی اسرائیل لے کے چلے اچھا وہ ٹین کمانمنٹس جو فلم ہے نا ہالی ووڈ کی اس میں بھی انہوں نے یہ سین فلم آیا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کے شفٹ کرنے لے وہ سال لے کے جاتے ہیں بقیدہ یعنی ان کی بھی ٹرم میں یہ موجود ہے یہ والا واقعہ جو نبی علیہ السلام نے سنایا ہے اب اس میں الفاظ ہے عظام یوسف اس کی ورہ سے شیخ علبانی نے سلسلہ حدیث سیعہ میں جب یا تو نبی کا عقیدہ ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے اس حدیث پر پرشان تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا یہاں پر ذکر ہے تو کہتے ہیں پھر اللہ نے میری مشکر حسان کی مجھے ابو دعود میں ایک حدیث مل گئی جس سے مجھے پتا چلا کہ عربی لنگویسٹک میں جسم کے لیے بھی ہڈیوں کا لفظ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم بھی کبھی بولتے ہیں نا یعنی جسم ٹوٹ رہے باس کہتے ہیں میری ہڈییں ٹوٹ رہی ہیں وہ ٹوٹ تو نہیں رہی ہوتی ہیں یہ محاورتن لفظ ہے اور وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کے ابو دعود میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرتے ہیں اس میں الفاظ ہیں تاکہ آپ کی ہڈیوں کو سکون پچا سکیں یعنی آپ بیٹھ کے کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں تو اس پہ بیٹھ بھی جائے کریں تو وہاں پہ بھی اعظام کے الفاظ ہیں تو شیخ البانی کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ بھی عرب کے لوگ جسم کے لیے بھی اعظام کا لفظ بولا کرتے تھے ہڈیوں کا لفظ تو چونکہ یہ بیان کرنے والے ایک عربی شخص ہے یعنی نبی الاسلام تو وہاں پہ اعظام و یوسف سے مراد یوسف الاسلام کی میت ہے اور دھانچے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہڈیوں کا ہی دھانچہ ہے یعنی مراد پورا جسم کیونکہ خود نبی الاسلام بھی سکیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں بلکہ سار اس سے بڑھ کے آپ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کی وفات کے تقریبا ستر سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو صحیح بخاری میں عدیث موجود ہے تیرہ سو نوے تو ایک پاؤں ظاہر ہوا لوگوں نے استغفار پڑا تو عروہ کو بلایا گیا عروہ حضرت عائشہ کے بانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی وہ چونکہ حضرت عائشہ کے پاس فریکونٹلی اندر جاتے تھے محرم تھے ان کو حجرے میں قبروں کی لوکیشن پتا تھی انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی نبیل اسلام کی وفات کے آلماس ستر سال کے بعد اور حضرت عمر کی شہادت کے تقریبا ستر سال کے بعد حضرت عمر کا پورا پاؤں پنڈلی سمیت الفاظ ہے کہ وہ حجرہ عائشہ کی صفائی کے یعنی جب دیوار گری تو وہ دوبارہ تعمیر کرنا لگے حجرے کو پورا پاؤں نکل آیا تو یہ تو حضرت عمر کا بھی جسم مبارک سلامت ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا جسم سلامت ہونا کسی کی یہ دلیل نہیں ہے کہ بس وہی بزرگ ہے جس کا جسم سلامت نہیں تو وہ بزرگ نہیں ہے کئی صحابہ اکرام ہیں ان کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں مسلح کیا گیا ہے کڑاؤں میں لاشوں کو جلایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو پروٹوکول دے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے ڈیفائنڈ صرف نبیوں کے لیے وہ جو ابودعوت کی عدیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں